اسی لیے ہماری یہ صوفی عظم ہے اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ صوفی عظم میں چلے جائیں لیکن وہ کہتے ہیں اپنی شائری میں پڑھ پڑھ علم ہزار کتابہ اپنے آپ انہوں نہ پڑھیا یعنی اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنی نالج اتنی ڈگریاں اتنے سکولر بن گئے اور اپنے آپ ہی کو نہیں چانا کہ میں کون ہوں ہر آدمی جو دنیا میں آنکھ کھولتا ہے نا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہ یہ کہ میں کون ہوں اچھا یہ سوال شہوری یا لا شہوری طور پر سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے لیکن دنیا کی گہمہ گہمی میں مصروفیت میں ہم ہوئی سوالتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں سکولوں میں نرسریوں میں پھر کلاسی چینج ہونے لگ گئی پھر ہمیں کالج کے جملوں میں بس اسی میں کمانے 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 میں یہ سوال کہیں دب کے رہ جاتا ہے ان کلاسیز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو جان لیں گے نا تو آپ خود اپنے سوالوں کے جواب دے دیں گے اور جیسے میں نے کہا نا آغاز میں کہ کیا کہتے ہیں سوفی لوگ کہ پڑ پڑ علم ہزار کتابہ ہم اپنے آپ نوں پڑے آئی نہیں جا جا وردہ مندر مسجد من اپنے وچھ وڑے آئی نہیں ہم اپنے من کو دون رہے ہیں اپنے اندر کو تلاش کر رہے ہیں جو کئی کھو گیا ہے ہم اس کو دوننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں اپنے اندر چھاک رہے ہیں اور کہا جاتے کہ لڑ دے رے نال شتانہ نفس اپنے نل لڑیا ہی نہیں جہاں اپنے نفس کا پتہ چل جائے یہ آگے ہم بڑی تفسیر سے پڑیں گے نفس امارا نفس لواما نفس مطمئنہ یہ کون ہے بھئی یہ ہم ہیں یہ ہیں اصل میں ہم بلکہ میں کہوں گی یہ ہوں اصل میں میں اس سے پہلے لڑیں اس کو پہلے کنٹرول میں کریں جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں پھر شتان سے لڑیں گے پھر شتان سے لڑنا بھی ہمیں آسان ہو جائے گا اور کہا جاتا ہے پہلے اپنے آپ انہوں پڑھیں آپ اپنے آپ کو پڑھنا شروع کریں آپ پوری ایک شخصیت ہیں پاؤں سے لے کے سر تک مادی وجود میں بھی اور روحانی وجود میں بھی آپ سوچتے ہیں چاہے آپ گھورے ہیں کالے ہیں امیر ہے غریب ہیں سیتمند ہے بیمار ہیں آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں آپ سوچتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پڑھئے تھو سی اپنے بارے میں پڑھا ہی نہیں تمام شخصیات کے بارے میں پڑھ لیا یہ جو افکار کی تاریخ ہوتی ہے نا یہ اصل میں تلاشی کا دوسرا نام ہے نا مختلف پہلوں سے تمام ذہن اس حقیقت کی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ انسان کیا تھا وہ کیسے پیدا ہوا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے موت سے پہلے کیا تھا موت کے بعد کیا ہوگا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہی وہ سوالات ہیں جن کو حقیقت کی تلاش کہا جاتا ہے اور حقیقت کی تلاش ہی تمام انسانوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز رہے نہ اس کو فلسفہ ڈونڈ سکا ہے نہ اس کو یہ جو مراقبہ ویرہ کرتے ہیں یہ بھی اس کو نہیں ڈونڈ سکے اسے دل کی دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں مگر اس معاملے میں نے کوئی کامیابی نہیں ہو سکی سادو بن جاتے ہیں بس جنگلوں میں جا کے بیٹھ ساتے ہیں بھئی دل تو گردش خون کا ایک آلہ ہے حق کی معرفت یا سچائی کا شور دل کے اندر سیرے سے موجود ہی نہیں تھا پھر وہ تلاش کرنے والوں کو اس میں کہاں ملتا پھر انہوں نے سائنس کو اس میں آگے کیا موجودہ زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے سائنس کی ابتدائی طور پر لوگوں نے سمجھا کہ ہم اس سے تلاش کر لیں گے انسان کون ہے میں کون ہوں مگر جلدی سائنس نے یہ تلاش جو جو چھوڑ دی وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے دائرے سے باہر ہیں جیسے ایک سائنس دان کا میں پڑھ رہی تھی اس نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کیا لکھا کہ اس خدای کو چلانے والا کوئی خدا ہے اس کائنات کو چلانے والا میں ایک چیز ڈسکور کرتا ہوں دوسری نکل آتی ہے اور وہ جنگل میں جا کے ایک چھوٹا سا گھر بنا کے وہاں رہنے لگے اور اس نے اپنی باقی عمر وہاں گزار دی تو اس لیے انہوں نے بھی اپنا دائرہ پھر کہاں تک کر دیا مادی دنیا تک اس میں ترقی کرنے لگ گئے تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے اپنے آپ نو پڑھ پھر مسجد منتر وار اب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز سے چھوڑ دیں ایک سمجھانے کی بات بتائی گی جدو نفس تیرا جاوے مر پھر نال شتانہ لڑ اس معاملے میں آخری دائرہ مذہب کا ہے مذہب کا کام اصلاً یہی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ وہ کون ہے وہ کائنات کے اندر انسان کے مقام کو متین کریں مذہب اسی لیے آیا کہ وہ انسان کو اس کے سوالوں کا جواب دے جب ہم اس سوال کو پا لیں گے تو پھر ہماری اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ جاگیں گی جبکہ ہم جان جائیں گے کہ ہم کون ہیں قرآن کی روح سے بھی ان سوالوں کے جواب سارے آپ کو انشاءاللہ دوں گی لیکن ابھی نہیں ابھی ہمارا آغاز ہے ابھی آپ کو سوچنے کے لیے میں راستے دے رہی ہوں کیونکہ جو سوچتا ہے وہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور جو بھیڑ چال میں چل پڑتا ہے وہ کبھی بھی کسی مقام پہ نہیں پہنچتا ہے اس کی مثال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینے دیکھتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے یہ سوٹ نہیں کرتا اس پہ کی جو ارس ہوتے تھے اور یہ جو خانہ کعبہ کے گیت تواف کیا جاتا تھا اور اپنے بتوں کو اٹھا اٹھا کے پھر آپ غارِ حرام میں چلے جاتے تھے وہاں سوچتے تھے سوچتے تھے اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے اللہ کیسا ہے اس سوچ ہی نے تو آپ کو غارِ حرام میں پہلی وہی دی گئی اور کیا کہا کہ اکرہ پڑ سابق آف کے واقعے میں دیکھیں وہ چند نوجوان جو غار میں جا کے سوچاتے ہیں وہ بھی تو سوچتے تھے سوچنے سے آپ اپنی آپ کو بھی دون سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں ہمارا مقصد دوسروں کو سمجھنا نہیں یہاں ہمارا مقصد ہے اپنے آپ کو دیکھنا جب اپنا آپ نظر آ جاتا ہے تو پھر ایک انسان کے اندر اس کو اپنی بہترین صلاحیتیں نظر آتی ہیں اور وہ اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں یہ تو نہیں تھا جو میں بن گیا آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بس ایک بیڑ چال چل رہے ہیں چلتے چلے جا رہی ہیں مولانا چلال الدین رومی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ایک گلے میں شیر کا بچہ رہنے لگ گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری عادتیں بھیڑوں والی ہو گئیں ایک دن اس نے شیروں کا جھنڈ دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ایک بھیڑ کو چیر پھار دیا اس سمجھ سے اس بچے کے اندر کا شیر چاگ گیا چھوٹا سا ایک خوابت ہے نا آپ کے اندر بہت سی صلایتیں ہیں اور مختلف ہیں ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہیں ریس نہیں کرنی جب آپ جانیں گی دیکھیں گی ٹوٹولیں گی اپنے آپ کو تو آپ کے اندر سے وہ صلایت باہر نکلے گی اور جب آپ کو وہ صلایت باہر نکلے گی تو پھر آپ کا ذہن کام کرنا شروع کرے گا کہ میں ہوں کون اور میں کر کیا رہی ہوں میں آئی کس لیے تھی اور میں کس کام میں لگ گئی ہوں آگے بہت سے سوال آئیں گے ابھی آج آپ نے اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے جو فیک بیٹ ہمارا ہوتا ہے جو اوپن کیا جاتا ہے اس میں کہ ہاں میں نے اپنے اندر جب جھاکا اپنے نفس کو پڑھا تو مجھے اپنے اندر کیا نظر آیا